بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب دوستوں کا میرے چنل پر ایک بار پھر سے ویلکم ہے آج میں آپ کے لئے بہت ریشنل سی ریسی بھی لے کر آئی ہوں حریصہ بہت ہی انرجیٹک ڈائٹ ہے یہ اس کے لئے ہم سب سے پہلے لیں گے بیف ہاف کے جی بیف کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اس کو ہم ڈال لیں گے پریشور ککر میں بیف ہم نے لینا ہے بلکل بون لیس ایک دو بون بھی لے سکتے ہیں تاکہ اس کے اچھی سی یخنی نکل آئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بلک پیپر اور سالٹ اقرڈنگ ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے ہم سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے one ٹیبل سپون پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں وارٹر ایڈ کر دیں گے وارٹر ہم زیادہ ڈالیں گے تاکہ ہمارے پاس اس کی یخنی بھی بچ جائیں اور ہمارا جو بیف ہے وہ بھی اچھی طرح سے ٹینڈرائز ہو جائے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے پریشو ککر لگا دیں گے اس کو ہم نے کک کرنا ہے دس پندرہ منٹ پریشو ککر میں دیکھیں ہمارا بہت اچھا سا بیف بلکل ریڈی ہو گیا ہے گل گیا ہے اچھی طرح سے ٹینڈرائز ہو گیا ہے اب ہم اتنے بیف کو سپریٹ کر لیں گے اور اس کو ہم شیڈ کر لیں گے بیف کو بیف کو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی شیڈ کر سکتے ہیں یا میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں ہم نے اس کی بس ہم نے شیڈنگ کرنی ہے جس طرح آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب جہاں ہمارے پاس بیف کی ایخنی ہے اب ہم اسی میں یہ اپنی دالیں ڈال کے بھی کک کریں گے دالوں میں ہمیں چاہیے مونگ کی دال چھلک و سمیت اس کو ہم نے اوور نائٹ سوک کرنا ہے اور ساتھ ہم لے لیں گے ہاف کپ چنے کی ڈال ان کو ہم نے سب چیزوں کو اوور نائٹ سوک کرنا ہے پھر اس کو ہم ڈال لیں گے ون کپ ہم گندوں لے لیں گے یہاں پہ آپ گندوں کا دلیا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ون کپ ہم لے لیں گے سوکڈ اوور نائٹ سوکڈ رائز لے لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون چکن کیوب آپ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کو زیادہ انہینس کر دیتا ہے اب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے بلیک پیپر سالٹ ہم ابھی آئیڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے یخنی میں بھی نمک تھا اور ہمارے چکن کیوب میں بھی کافی نمک کی مقدار ہوتی ہے اس لیے ہم بعد میں چیک کر کے اور آئیڈ کریں گے ابھی ہم اس میں پانی ڈالیں گے وان اینڈ ہاف لیٹر پانی ڈالیں گے یا اگر آپ کو لگے کہ اور ضرورت ہے اس کو ہم نے بالکل گلانا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے گل جائیں ہم نے اتنا پانی آئیڈ کرنا ہے پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم پریشر ککر بند کر دیں گے بیس سے پچیس منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو اچھی طرح سے گلانا ہے دیکھئے ہماری سب چیزیں اچھی طرح سے گھول چکی ہیں اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے سب چیزیں اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب ہم ایک ہینڈ بلینڈر لیں گے یا آپ دوسرے بلینڈر میں بھی ڈال کے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھا یہ سٹیک رہتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کو ہمیں فائن کنسسٹنسیز کی چاہیے بالکل اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اچھا سا اس کو اچھی طرح سے ہم نے میش کر لینا ہے ہر چیز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک جان کر لینا ہے ہم نے اس چیز کو اس میں جو دانہ ہے اس کو ہم نے ختم کر لینا ہے ہم نے اپنی ریکوائیڈ کنسسٹنسی تک اس کو بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے جتنا اچھا بلینڈ ہوگا اتنا اچھا اس کا ٹیکسچر ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلینڈ کرنے کے بعد جو ہم نے شرد کیا تھا اپنا بیف وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بیف ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے بیف مکس کر کے ہم پھر چیک کریں گے اگر اس میں پانی کی اور کونٹیٹی کی ضرورت ہے تو ہم اس میں وارٹر ایڈ کر دیں گے اور اماؤنٹ کیونکہ اس نے زیادہ دیر کے لیے پکنا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے اس لیے یہ نیچے بھی لگتا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے پانی ایڈ کر لیں گے ہم پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے اس کو اور ابھی پکنے کی ضرورت ہے اس کو اچھی طرح سے ہم پکائیں گے تاکہ ہمارا بیف اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے اب ہم اپنے کباب ریڈی کر لیں گے جو ہم نے اس میں اس کا تڑکہ لگانا ہے اس کے لیے ہم لیں گے ہاف کیجی منس بیف وان ڈیبل سپون لے لیں گے ہم جنجر گارلک پیسٹ بلیک پیپر لے لیں گے وائٹ پیپر لے لیں گے ساتھ کورینڈر اور ہم کیومن سیڈز یہ سب چیزیں ہم لے کے اس میں ڈال دیں گے اب ہم نے ایڈ کر دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ چوپ چیلی گرین چیلی کورینڈر کیومن سیڈز بلیک پیپر اور سالٹ اکورڈنگ تو یور ٹیسٹ یہ سب چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کو ضرورت لگے اگر آپ کو لگے کہ آپ کیمہ زیادہ بریق نہیں ہے یا اس کو جڑنے میں مسئلہ ہوگا کباب کھل جائیں گے تو ہم اسے اس میں ٹو ٹیبل سپون آف گرام فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیسن ایڈ کر سکتے ہیں دو چمچ اس میں ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سب سپائسز کو تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دیکھیں اگر ہمیں ضرورت لگ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ گرام فلور ڈالیں تو ہم یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آف گرام فلور ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ ہمارے بڑے اچھے سے کباب ریڈی ہوں اب ہم نے کباب کو زیادہ بڑا نہیں کرنا بلکل ہم نے چھوٹی سی شیپ دینی ہے کباب کو چھوٹے چھوٹے سے بلکل کباب بنانے ہیں بائٹ سائز کے ایسے ہی سارے کباب ہم ریڈی کر لیں گے ہمارے سارے کباب ریڈی کر لیں گے اب ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے گھی اس میں ہم دیسی گھی آٹ کریں گے اور اس میں ہم فرائی کر لیں گے اپنے کباب کباب کو ہم نے زیادہ تیز آج پہ فرائی نہیں کرنا اس کو ہم میڈیم فلیم پہ ہی فرائی کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے کباب کو اس میں چمچ نہیں گوانا اس کو ہم پین سے ہی ایسے اس کی سائیڈ سچینج کر لیں گے یہ اچھی طرح سے جب اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے ان کو ہم نے تھوڑا سا کم کک کرنا ہے تاکہ جب ہم تڑکا لگائیں تو پھر یہ دوبارہ سے کک ہو کے ان کو اچھا سا کلر آ جائے گا ہمارے کباب سب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ان کو اب ہم نکال لیں گے اچھی طرح سے آئل سٹین کر لیں گے ان کا ہم اب ہم نے اس کا جو تڑکا لگا رہا ہے اس کے لیے ہم لیں گے چھوٹا بنچ پالک کا اس کو بوائل کریں گے اور پھر اس کا ہم پانی نچوڑ لیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون آف چلی چوپ چلی اور پھر ہم اس میں بوائل کی ہوئی جو ہماری سپنیچ ہے پالک ہے اس کو ہم ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے دونوں چیزوں کو پالک ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے حریصہ ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے اور یہاں پہ ہمارا ٹیسٹ چینج ہے اصل میں یہ ایویبک حریصہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ڈش تھی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی افادیت بتائی ہے مطلب یہ بہت طاقت والی ڈش ہے لیکن آج جو ہم ریڈی کر رہے ہیں وہ ہے مردسری حریصہ نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریبک حریصہ بھی شیئر کروں گی اب ہم ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے ہم نے بلکل فائن سا ہم نے اس کو پیس بنا لینا ہے اپنی پالک کا ہم نے دیکھیں اچھا سا پیس بنا لیا ہے اس کا اب ہم لے لیں گے ایک پین اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے دیسی کی ایڈ کریں گے ہم اس پہ ون اینڈ ہاف کا پاپ دیسی کی ہم اس پہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم گرم ہونے دیں گے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے کباب جو ہم نے ریڈی کر کے رکھے تھے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکھنے دیں گے مین جنسہ ہریسہ کا ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اچھی طرح سے دیسی کی کی ہشبو زیادہ آتی ہے اب ہم ان کباب کو اٹھائیں گے اور ہریسہ میں ایڈ کر دیں گے ہمارا ہریسہ ایک طرف پکھ رہا ہے بہت اچھی طرح سے ہم اس میں کباب ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے کباب ہم رکھ لیں گے تاکہ ہم اوپر سب کباب ہریسہ میں ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے گھومائیں گے اس کو اچھی طرح سے گھومانے کے بعد ہم نے جو پالک بلینڈ کی تھی وہ ہم اس سوائل میں ڈال دیں گے دیسی گھی میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بھونیں گے پالک کو جب پالک اچھی طرح سے بھون جائے گی اس کا اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اپنی پالک ہریسہ میں ایڈ کر لیں گے اس کو اس کا تڑکہ لگا دیں گے دیکھئے پالک پہلے پانی اپنا چھوڑے گی پھر وہ پانی ڈرائے ہو جائے گا آئل میں ہماری پالک اچھی طرح سے پالک کی جو انسی کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے ہریسہ میں ایڈ کر لیں گے ہمارا ہریسہ اچھی طرح سے کک ہو رہا ہے اس کو کک ہونے دیں گے اور پالک کا تڑکہ بھی ریڈی ہو رہا ہے ایک طرف ہماری پالک بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ہریسہ میں تڑکہ لگا دیں گے بہت زبردست ہریسہ ریڈی ہوتا ہے بلکل بزار جیسا اب آپ کو لمبی لائن میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں ہمارا بہت مزے کا ہریسہ ریڈی ہوتا ہے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے اور بھی زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے اس لئے اس کا ہم نے کنسسٹینسی تھوڑی پتلی رکھنی ہے ہریسہ کی فلیم ہم آف کر دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے چیک کر لیں اس میں نمک بغیرہ چیک کر لیں آپ اس کی ٹیسٹنگ کر لیں آپ کو بس چیز کی کم ہی لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پاودر ڈال دیں گے اس میں ہم ہمارا ہریسہ بلکل ریڈی ہے اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کریں گے اور سرف کریں گے لیجئے آپ کا بہت نظردار سا ہریسہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی انرجیٹک رسیپی ہے اس کو آپ بنا کے کھا سکتے ہیں رمضان میں تھوڑی ویکنس ہو جاتی ہے آپ بنا کے اس کو ڈائیٹ میں لے سکتے ہیں اپنے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے موسیقی